سلام علیکم ناظرین اے بی سی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں اقدس حاشمی ہم نے گزشتہ عرصے میں اے بی سی نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک سیگمنٹ عدبستان کا آغاز کیا تھا اور عدبستان سیگمنٹ کے اندر عدبستان کے رنگ کے عنوان سے ہم ایک پروگرام کیا کریں گے جو باہر مختلف جگہوں پر ہوا کرے گا اور اسی سلسلے میں آج ہم ڈالپینڈی کے اقبال پارک میں موجود ہیں اور یہاں پر بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ شام کا وقت ہے اور لوگ یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں گو کے گرمی کافی زیادہ ہے اور یہاں پر بھی ہم لوگوں سے مزے مزے کے سوالات پوچھیں گے ہر طرح کے جن میں ان کا عدبی زوق شامل ہوگا سیاسی اور سماجی حالات ہوں گے ملکی حالات ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو ناظرین عدبستان کے سیگمنٹ عدبستان کے رنگ کے ساتھ میں اقبال پارک میں موجود ہوں ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کا شیری زوق کیسا ہے تو جناب کیسے ہیں آپ الحمدلہ ٹھیک آپ سنائے تو کیسے ہیں تو کیا نام ہے آپ کا جی محمد راشد راشد صاحب آپ کوئی اردو کا شیر سنائیں ہمیں کیسا شیر آتے آپ اچھا جی تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیاں میں کیا نہیں ہوتا بہت شکریہ راشد صاحب جی تو ناظرین ایک اور پیارے سے بھائی عمد صاحب موجود ہیں اور سسلہ جاری ہے عدبستان کے رنگ کا ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کا نام ان کا شہر ان کا مقام اور پھر ان کا شیری زوق کے حوالے سے ان سے سوال کریں گے جی تو بھائی آپ کا نام کیا ہے جی اسلام علیکم میرا نام مزمیل عباس ہے زلہ چنیو اور تصحیل آلین سے بلانز کرتا ہوں اور یہاں پنڈی میں ہم کام کرتے ہیں اور پنڈی کا بہت اچھا محول ہے بہت اچھا موسم ہی در ہوتا ہے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے میرا پسیدی شاعر جو ہے جو ہے جی میدی ایسن میدی ایسن شاعری بھی کرتے تھے شاعری تنی وہ غزلیں کہتے تھے تو آپ میدی ایسن کی گائی وی غزل گا کر سنائیں گے یا ایسے تیتو لفظ میں سنائیں گے جی تھوڑی چی آتی اگر ایک دو شیر آتی پیار برے دو شرمی لے نین جن سے ملا میرے دل کو چین کو ہی جانے نہ دل میرا غبرا ہے اور تو کیوں شرمائے واہ واہ کیا کہنے ہیں آپ تو چھپے رستم نکلے ہمیں پتا نہیں تھا کہ خوف فرد باتیں کرنے کے ساتھ خوف فرد گنگناتے بھی ہیں بہت شکریہ آپ کا سلام ہوتے ہیں آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہے علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال سندیدہ شاعر ہیں ان کا ایسا کوئی شیر یا کوئی نظم یا کوئی غزل جو آپ کو بہت پسند دو بے شک ایک شیر سنائیں بے شک دو شیر سنائیں بے شک پوری غزل سنائیں ان کا ایک شیر ہے جی اس شیر پہ سارے جو ہیں سمجھ لے کے دنیا کھنائے کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں ڈوڑنے والے کو دنیا نہیں دیتے ہیں کیا کہنے کچھ بھی اپنی پسند کا کوئی بچپن میں کوئی شیر سنا ہو کوئی گانا لوری یاد ہو تو ہمیں کچھ سنا دیں لوری تو نہیں یاد اس طرح تو فوراں سے مینڈ میں آنا مشکل آپ کو ملی نغمہ بہتر کیا چیز ہوگی ضرور دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور آسمان اس کے سوا جانا کہا چلتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کروان دل دل پاکستان جا جا پاکستان کیا کہنے فواد بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم سلام جی آپ کا نام جی میرا نام محمد ریاض ہے جی ریاض صاحب آپ کا تعلق کون سے علاقے سے ہے جی میرا تعلق کی پکے بونیر سے اچھا ریاض صاحب کا تعلق بونیر سے ہے ریاض صاحب کوئی شعر و شاعری کا کوئی ذوق ہو کوئی سننے کی حد تک اتنا تو شوق تو ہے لیکن توڑے بہت یاد آتے کوئی شعر اگر ایک ہی شعر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو اس وقت ہمارے ناظرین کے لئے پیشت کیجئے گا ٹھیک ہے میں ابھی بتا دیتا ہوں وای اغیار چپختو دا دوزخ جبدا زب جنت دا پختو سرزم واہ واہ یہ پشتوں میں انہوں نے شعر سنایا میری تو بالکل ظاہر سمیمی نہیں آپ ان کا مطلب یہ بتائیں اس کا مطلب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وای اغیار مطلب محبوب کہتے ہیں کہ مطلب پشتو جو ہے نا یہ دوزخ کی زبان ہے لیکن ہم پختو پشتو کے ساتھ ہی جنت ہی جائیں گے انشاءاللہ بڑا خفرت مطلب تھا بڑا گہرا شعر تھا اور اپنے اندر بڑی گہرائی لی ہوئے تھا تو ریاض بھئی شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا زوغ سلامت رکھے اوکے جی کیا نام ہے آپ کا نومان شاہ نومان شاہ سب موجود ہیں نومان صاحب کون سے علاقے سے ہیں آپ گلگت سے بڑا خفرت علاقہ ہے گلگت ماشاءاللہ اور میرا خیال میں ان کا شعری کا زوغ جو ہے وہ خفرت ہوگا کیونکہ گلگت نوردن ایریاز میں سب سے خفرت علاقہ ہے تو نومان صاحب کو یہ اچھا سا شعر جو آپ کو اچھا لگتا ہو وہ سنائے ہم جب بھی میں سرب سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا جب بھی میں سرب سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرے دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کیا بات ہے کیا بات ہے نومان صاحب آپ اس کے شعر کبھی آپ کو بتا ہوگا جی جی کس کا کس کو پتا نہیں ہوگا یہ تو ہمارے شعر مشرق علامہ محمد اقبال کیا کہنے شعر مشرق علامہ محمد اقبال کا شعر ہے جی نومان بھائی نے بڑا خفرت شعر سنائے بہت شکریہ اسلامت جی بہت نیرمان ناظرین ایک اور بھائی موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے ان کا نام اور ان کا کوئی شعری زوگ لوجستان کوئٹہ سے لوجستان کوئٹہ سے اس نے ان کا تعلق ہے اس نے ان ہمیں کوئی خفرت سا شعر سنائے جی بلکیو نہیں جس طرح ناصر کازمی کا شعر ہے پی جا ایام کی تلخیق کو بھی ہنس کے ناصر غم کے سہنے میں بھی قدرت نمازہ رکھتا ہے کیا کہنے جی ناصر کازمی غم کا شعر بڑا خفرت شعر سنائے اس نے ان آپ کا بہت شکریہ بڑا خفرت شعرانہ زوکر سلام علیکم علیکم اسلام جی بھائی جان آپ کا نام بتائیے میرا نام شہیر عبداللہ میں نیلم ویلی سے بلانگ کرتا ہوں آزد کشمیر سے اچھا ماشاءاللہ میں ان کے بوزہ کتا سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ نورڈن ایری آز کے یا کے پی کے سے ہیں لیکن یہ کشمیر سے ہیں نیلم ویلی سے بڑی خفرت ہے آپ کا کوئی شعرانہ زوک کوئی پسندیدہ شعر ہو آپ کا تو اس کا کوئی ایک شعر جو ہے ہمارے ناظرین کو سنائیے گا میں شعروں کے ساتھ بیٹھنا پسند بھی کرتا ہوں اور شعر پڑھتا بھی ہوں اور مجھے پڑھنا اچھا بھی لگتا ہے تو ہمارے اپنے ایک لوکلی شعر ہیں شعریں انہوں نے کیا خوب کہا ہے تو انتقام لے مجھ سے مجھے معاف نہ کر تو انتقام لے مجھ سے مجھے معاف نہ کر مگر یہ سائج سے اتنی میرے خلاف نہ کر میں روشنی بہر تو انتقام لے مجھ سے مجھے معاف نہ کر مگر یہ سائج سے اتنی میرے خلاف نہ کر کوئی بات نہیں بڑا خوبصورت جناب انہوں نے شعر سنایا اور یہ جس طرح خود خوبصورت ہیں خوبصورت وادی سے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے بڑا خوبصورت شعر سنایا بہت شکریہ بہت شکریہ